بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نوازشریف صاحب کا بیٹا برطانیہ میں بینکرپٹ ہو گیا ہے یعنی دیوالیا قرار دے گیا گیا ہے معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ خبر کیسے نکلی آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ اس خبر کو چھپایا جا رہا تھا بلکل ویسے ہی چھپایا جا رہا تھا جیسے برطانیہ میں میاں نوازشریف صاحب اپنی پلیٹلیس کی ریپورٹیں چھپا رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کسی کو بدا چلے کہ ان کے پلیٹلیس کی اس وقت کیا صورتحال ہے ویسے ہی وہ اس معاملے کو بھی چھپا رہے تھے اور اس کو خفیہ رکھ رہے تھے نوازشریف کا بیٹا حسن نواز اس کے بارے میں یہ خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ وہ برطانیہ کے اندر دیوالیہ ہو گیا اور اب وہاں پہ وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا بینکوں سے پیسہ نہیں لے سکتا اور وہاں پہ وہ کوئی نئی کمپنی کھڑی نہیں کر سکتا یہ پرابلم کیوں ہوا تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں جو تفصیلات میں نے حاصل کی ہیں ان کے مطابق تو برطانیہ میں گزٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ نوٹیفائی کرتے رہتے ہیں چیزیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ کمپنیز کی کیا صورتحال ہے پہلے برطانیہ میں ایک قانون ہوتا تھا کہ اگر کوئی کمپنی دیوالیہ ہو رہی ہے تو صرف وہ کمپنی دیوالیہ ہوتی تھی اور اسی کا مقدمہ ہوتا تھا اسی کا نام آتا تھا لیکن اب یہ برطانیہ میں ایک نئی پریکٹس ہے کہ اب جو کمپنی ہے اس کے ساتھ اس کے مالکان کو یا اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا جو مین لوگ ہیں جو وہ کمپنی بنا رہے ہیں چلا رہے ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو یہاں کچھ ڈاکومنٹس آئے اور برطانیہ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اس کو ہائیلائٹ کیا گیا اور یہ بتایا گیا اور یہ خبر کسی صحافی نے نہیں نکالی میں آپ کو یہ کنفرم کرتا ہوں ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانیہ میں جتنے صحافی ہیں ان سب کو شرم آنی چاہیے جو ایون فیلڈ کے باہر میاں نواز شریف صاحب کی چاکری کرتے ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ یا اوورسیز پاکستانی جو عام شہری ہیں وہ بھی جب اعتجاج کرنے کے لیے آئیں تو ان کے چہروں کے اوپر کیمرے فٹ کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر دن رات تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر دن رات اٹیک کرتے ہیں میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نواز شریف سے کبھی کوئی سخت سوال نہیں کیا میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نواز شریف سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ جالی فارم فورٹی سیون پہ آپ نے حکومت کیوں بنائی کسی نے نہیں پوچھا کہ یاسمین راشد ایک کینسر زدہ پیشنٹ کو جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے ستر ہزار کی لیڈ سے آپ ہار گئے تھے آپ نے یہ سیٹ کیوں لی کسی نے نہیں پوچھا کہ پاکستان میں ظلم جبر اور فستائیت کیوں ہو رہی ہے یہ سارے صحافی وہاں جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کی نوکری کرتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس خبر کو بریک نہیں کیا یہ خبر ایک اوورسیز پاکستانی نے نکالی اور اس کا جو کریڈٹ ہے میں بیزے پوچھ لوں گا اگر وہ کہیں گے کہ میرا نام لے لو تو میں ان کا نام لے لوں گا لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو شکریہ کس کا ادا کرنا چاہیے اس خبر کے لیے تو وہ عابد شہر علی کا شکریہ ادا کرے جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچا بارال یہ خبر آگئی ہے اور یہ ایک عام پاکستانی نے خبر نکالی ہے اور خبر نکالنے کے بعد اس نے پھر اس کو جہاں جہاں دینا تھا وہاں پہ دیا اور اب معاملہ آپ کے سامنے ہے معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کا بیٹا جی وہاں پہ کاروبار کرتا تھا اور اس کے کاروبار کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے نواز شریف کی اپنے بیٹے کا جو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ بھی ہائٹ پارک ایون فیلڈ کا لکھا ہوا ہے نواز شریف کے گھر کا اچھا پاکستانی میڈیا نے بھی جو خبر چلائی ہے اس میں نواز شریف کے غلط بیٹے کا نام لیا ہے اسے نواز کہہ رہے تھے ایکچلی یہ حسن نواز ہے نواز شریف کا دوسرا بیٹا ہے اچھا اب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ٹیکس چوری شروع کر دی نواز شریف کے بیٹے نے برطانیہ میں ٹیکس چوری کی ہے ٹیکس جمع نہیں کروارہا تھا جب یہ ٹیکس جمع نہیں کروارہا تھا تو برطانیہ کی اندر ایک محکمہ ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اچ ایم آر سی تو یہ جو ہے یہ ٹیکس کولیکٹ کرتے ہیں اب انہوں نے جناب ٹیکسی کٹھا کرنا ہوتا ان کو ٹیکسی کٹھا نہیں ہو رہا تھا اور پھر یہ معاملہ چلا گیا عدالت میں جب یہ عدالت میں معاملہ گیا تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے نے یہ موقف اپنایا گی جی میرے گولتے ہی کچھ نہیں میں تو غریبوں کا بال ہوں اب ایک طرف مریم نواز کہتی ہے جی ہم عربو پتی ہیں ساٹھ کی دہائی میں ہم عربو پتی تھے ستر کی دہائی میں ہم عربو پتی تھے اب تو ہم خربو پتی ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی بات ہے ادھر جو ہے وہ مریم نواز کا بھائی کہتا میرے پر لے ہی ککھ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں لہذا مجھے دیوالیا کر دیا جائے وہ پھر کیس چلتا رہا اس کی پوری تاریخیں لکھی ہوئی ہیں ساری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے سسٹم میں اور اس میں لکھا ہوا ہے جناب کہ یہ جو ہے یہ سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ اس اس تاریخ کو عدالت میں کیس ہوا دوزر تیس میں شروع ہوا تھا اس کا دوزر چوبیس میں فیصلہ آ گیا تھا لیکن تب سے لے کر اب تک شریف کاندار نے اس معاملے کو دبا کر رکھا ہوا تھا چھپایا ہوا تھا بارال ٹیکس چوڑی سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے ٹیکس نہ دینے سے اور پھر دیوالیا پہ آگر ختم ہو جاتا ہے تو نواز شریف کے بیٹے کو بینکرپٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اب چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو دیوالیا ہونے سے نہیں بچا سکا پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف جو اپنے بیٹے کو دیوالیا ہونے سے نہیں بچا پایا وہ پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچائے گا اس لیے کہتے ہیں نا کہ تینوں صوبوں نے سرپلس دکھایا صرف نواز شریف کی بیٹی کا جو صوبہ ہے جہاں پہ اس کو وزیراعلا جالی فارم 47 کے اوپر بنایا گیا ہے وہ صوبہ جو ہے خسارے میں گیا صرف اور صرف باقی کوئی بھی نہیں گیا اور اس کے خزارے کے حوالے سے نا بقاعدہ خبر چھپی ہوئی ہے ڈان کے اندر ڈان کی خبر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کھلوار کیا ہے پنجاب حکومت کے دو اقدامات پر آئی ایم ایف ناراض ہے ڈان کی خبر کے مطابق پنجاب حکومت نے یو اے ای کے فنڈ میں سات سو ملین ڈالر یعنی دو سو ارب روپے کی سرمایہ کاری کر دی جس پر آئی ایم ایف نے تشویش کا اظہار کیا جاتا دو سو ارب لگا دیا یو اے ای میں اور بتایا بھی نہیں کسی کو کہاں لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں اپروول ہے کوئی اس کی کوئی سامنے لے کر آئے ہیں کہ جنب کیبنٹ سے اپروول لی تھی یہ بہت بڑا سکینڈل بن جائے گا اگر انہوں نے اپروول نہیں لی اور اگر یہ غلط طریقے سے کیا ہے تو بارال آئی ایم ایف نے تشویش کا اظہار کر دیا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے ابتدائی ایک سو ساٹھ ارب کے خسارے کو چھپانے کے لیے بعد میں جو ہے وہ پینشن فنڈ سے دو سو ارب روپے نکال کر چالیس ارب کے سرپلس میں بدل دیا یہ بھی آئی ایم ایف نے اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے یہ دو چیزیں جناب ڈاؤن اخبار کے اندر چھپی ہیں اور اب اس معاملے پہ جو ہے وہ کلیر ہو گیا کہ بیٹا ادھر دیوالیا ہو گیا بیٹی جو ہے وہ یہاں پہ جس سوبے کے اندر اس کو لگایا گیا وہ سوبہ دیوالیا کر رہی ہے اور باپ کہتا ہے جی ہم نے پاکستان کو دیوالیا انہ سے بچانا ہے بھئی اپنے بیٹے کو تو دیوالیا ہونے سے پہلے آپ بچا دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا جو ان کے پاس ارب و کھرب روپےہ تھا وہ جائدادیں کہاں گئی وہ پیسہ کہاں گیا وہ سارے کاروبار کہاں گئے یہ تو کبھی کاروبار میں گھٹا کھاتے ہی نہیں ہے یہ کیسے دیوالیا ہو گیا اس کا بڑا ایمپیکٹ ہے وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مزاق بنے گا کہ تین دفعہ کا وزیر اعظم ہے وہ جس شہر میں رہتا ہے وہاں پہ اس کا بیٹا جو ہے وہ دیوالیا ہو گیا اور یہ دیوالیا جو ہے یہ پاکستان کا مزاق ہوگا یہ ان کا اخلاقی دیوالیا پن ہے اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جب دیوالیا ہو رہا ہو یا اس نے بینگو کا کردہ دینا ہو یا اس نے ٹیکس ادا کرنا ہو ایک تو ٹیکس چھوڑی ایسا لگتا ہے ان کو بڑا شوق ہے اور ان کو پرانا شوق ہے اب یہ پاکستان میں لوگوں سے ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے ان کا اپنا بچہ وہاں پہ ٹیکس نہیں دے رہا یعنی آپ برطانیہ میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں جو آپ کا ملک ہے وہاں پہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے جہاں پہ آپ کے بچے شہری ہیں وہاں پہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے تو یہاں آپ پاکستانیوں کو کہتے ہیں جنہاں آپ ٹیکس جمع کراؤ خود آپ ٹیکس چھوڑی کرتے ہیں یہاں آپ کہتے ہیں جنہاں آپ ٹیکس جمع کراؤ اب ان کا جو ہے نا کوئی فراڈ ہے اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسہ اس ملک سے بھی انہوں نے کئی اور شفٹ کر دیا اور آپ برطانیہ میں اپنے آپ کو بینکرپٹ ظاہر کر کے یہاں پہ کوئی کاروبار آئندہ کرنے کا یہ ارادہ نہیں رکھتے نواز شریف صاحب کو تو چاہیے تھا کہ اپنی پروپٹی بیچ کے یا اپنے جو عربوں کربوں کے احساسیں ہیں ان میں نے پیسے نکال کے وہ اپنے بیٹے کو دیتے کہ جاؤ بیٹا اچھے بچوں کی ذرا ٹیکس جمع کروا ہو تمہیں تو اچھا شہری بننا ہے تمہیں تو اچھا انسان بننا ہے ہماری اخلاقیات تو بلند ہونی چاہیے ہمیں تو ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر ہونا چاہیے لیکن نواز شریف نے اپنے بیٹے کو پیسے نہیں دی یہ ٹیکس جمع کروانے کے الٹاوس کی کمپنی جو ہے وہ بینکرپٹ کرووا دی ہے بلکہ وہ خود بھی بینکرپٹ ہو گیا ہے کوئی گیا گزرا بندہ بھی ہونا تو وہ کسی نے بینک کے پیسے دینے ہو تو وہ اپنے رشتہ دار مل کے مدد کر دیتے ہیں لیکن یہاں کسی نے نہیں کیا تو جناب پیسہ دے کے دیوالیاں انہیں سے بھی نہیں بچایا اور بلکل ویسے ہی چھپایا ہے جیسے پلیٹ لیس کی طرح چھپاتے ہیں اور برطانیہ کے صحافیوں کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے انہوں نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا بلکہ جب یہ خبر آگئی سوشل میڈیا پہ تو پھر مجبوراً بیچاروں نے سب نے اس قبر کو چلایا اور وہ بھی اب ایسا ایک بیانیاں بنا رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو ڈاؤن کیا جائے لیکن اب یہ ڈاؤن ہوگا نہیں نواز شریف کا بیٹا دیوالیاں ہو چکا ہے اور اس کے پولٹیکل اثرات آئیں گے کیونکہ یہ پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے نہیں بچا سکتے اگر یہ خود اپنا کاروبار دیوالیاں کر ہوا چکے ہیں برطانیہ جیسے ملک میں جہاں لوگ منافع کمارے ہیں ایک تو ناظرین آپ یہ لے لیں دوسرا دیکھیں ایک معاملہ اور اٹھا ہوا ہے اور لوگ اس پہ بہت غصے میں سوشل میڈیا کے اوپر صرف پاکستان میں نہیں دنیا کی اور جگہوں پہ بھی ایک کمپین چل رہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک کانسٹ ہوا ہے اور وہ جو ایک میوزیکل ٹائپ کا پروگرام ہے فیشن شو ٹائپ کا ہے اس کے جو مناظر سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ سعودی عرب کو سوٹ نہیں کرتے یعنی اس کے اندر جس طرح کے لباس میں عالمی صدا کی ادا کرائیں اور موڈلز جس طرح وہاں گھوم رہی ہیں اور جس طرح کا وہ سب دکھائی دے رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یورپ سے بھی آگے نکل گیا کام سعودی عرب میں یہ پروگرام وہاں پہ کروایا گیا لیکن اس کے اوپر پاکستان کی اسلامی نظریاتی کانسل یا پاکستان کے جو سرکاری ملہ ہیں وہ بلکل خاموش ہیں بلکہ وہاں پہ ایک لوگوں کو اعتراض یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیج کے اوپر ایک بیک گراؤنڈ بنائی گئی تھی وہ ایک الیکٹرک ڈیوائس کے ذریعے سے کوئی بنائی ہے انہوں نے وہ چند لمحوں کے لیے ایسا لگتا ہے جنہ دیکھانا کبھا کا موڈل ہے نعوذہ باللہ اب اس میں جو ہے وہ تائر اشرفی صاحب نے آ کر سٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب نے اس کی انکواری شروع کر دی یا سعودی عرب نے اس کے اوپر کوئی وضاحت جاری کر دی تو پھر تائر اشرفی صاحب کہاں پہ جائیں گے اب میرا تائر اشرفی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ یہاں پاکستان میں اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ فہاشی نہیں انہی چیئے وی پی این بند کر دو وہاں سعودی عرب کے اندر جو مقدس ترین مقامات ہیں وہاں کی جو حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی محقف نہیں دیا تو تائر اشرفی صاحب آپ کو اس کے اوپر محقف دینا چاہیے اور عربی زبان میں دینا چاہیے جیسے آپ عربی میں اکثر ٹویٹ کرتے ہیں آپ کو عربی میں ٹویٹ کر کے اس کے اوپر آپ کو جواب دینا چاہیے کل سارے علماء کچھ اور کہہ رہے تھے آج تائر اشرفی صاحب کا اپنا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے کبھی یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں اوپر سے پی ایم ایل این نے بھی اپنے مولویوں کو جو ہے وہ ڈیسون کر دیا ہے یعنی اسلامی نظریاتی کانسل سے پہلے فتوہ دلوا کے اس کے بعد ڈیسون کر دیا ہے یہ فتوہ کوئی نہیں یہ غلط ہے یہ یہ وی پی این رج کے استعمال کریں جو مرضی کریں کوئی وی پی این استعمال کرنا غیر شرعی نہیں ہے یہ بلا وجہ کا انہوں نے اسلامی نظریاتی کانسل نے غلط فتوہ دے دیا ہے اب یا تو یہ فتوہ اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا نون لیگ سے پوچھے بغیر یا نون لیگ نے یہ فتوہ دلوانے کے بعد اپنی مولویوں کو ڈیسون کر دیا کہ جناب ہم اتنی بیستی نہیں کروا سکتے تھوڑی بیستی آپ اپنی کروا لیں اچھا جناب ہم یہ ایک چیز اور ہے برگیڈیر اسلم گممن صاحب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ برگیڈیر اسلم گممن صاحب کا کردار بڑا عجیب سا تھا کچھ لوگ کہہ دیجئے ہم گارنٹی دیتنے ہیں گممن صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں پکڑے گئے گممن صاحب کبھی کمپرومائز نہیں ہوئے تو خبر ان کے لیے یہ ہے کہ ابھی ایک صحافیہ انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان طریقہ انصاف کے برگیڈیر اسلم گممن صاحب ایک پی آئی اے کی فلائٹ لیے انہوں نے سیون فور سیون اس سے وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں اب اس وقت تو اسلم گممن صاحب نے اپنے حلقے میں جا کے کمپین کرنی تھی بندے کٹھے کرنے تھے لوگوں سے بات چیت کرنی تھی اور بندے لے کر اسلام آباد کی طرف جانا تھا لیکن جب پاکستان طریقہ انصاف مختلف شہروں میں نکل کے اس وقت کمپین چلا رہی ہے لاہور میں بڑی زبردست کمپین چل رہی ہے پنجاب کے کئی شہروں میں بڑی شاندار کمپین چل رہی ہے خیبر پختونخواہ میں کمپین بہت تیز ہو گئی ہے کراچی کی سڑکوں کے اوپر نوجوان نکل نکل کر پمفلٹ بانت رہے ہیں لوگوں کو آگائی دے رہے ہیں عمران خان صاحب کا پیغام گلی گلی محلے محلے پہنچایا جا رہا ہے میں یہ جو مومنٹم دیکھ رہا ہوں اور جس ٹائپ کا مومنٹم دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگوں میں آٹھ فروری کو جذبہ تھا یہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے لوگ گئے ہیں اور بڑی تیزی سے عمران خان صاحب کا پیغام گلیوں کوچوں میں محلوں میں چراہوں میں ہر جگہ پہ پہنچایا جا رہا ہے اور سب لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے اس فستائیت سے جان چھڑانے کا لہذا سارے لوگ نکلیں اب یہ جو ایک سیچویشن ہے اس سیچویشن سے حکومت کیسے نمٹے گی کیونکہ لوگ اگر بہت بڑے پیمانے پر نکل آئے اور پورے پاکستان میں نکل آئے تو کوئی بھی حکومت کسی بھی صورت میں کنٹرول نہیں کر پائے گی نہ کوئی حکومت اتنی طاقتور ہے نہ کسی حکومت کے بعد اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے بارال برگیڈیر اسلام گومنٹ صاحب نکل گئے پاکستان سے ان کو یہاں رکھے ابھی اس وقت یہ کاروئی کا حصہ بننا چاہیے تھا ہو سکتا ہے دو تین دن میں واپس آ جائے لیکن یہ دو تین دن ان کو سپینڈ کرنے چاہیے تھے اپنے حلقے کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں خیبر پکتون خواہ نے جو ابھی تک حکومت نے مبلی بنائی وہاں سے آنے والے کافلوں نے کچھ ایریاز اور بھی ہیں جہاں سے وہ انٹر ہوں گے اسلام آباد میں لیکن موٹروے میں جو کافلے آئیں گے وہ تین چار رستوں سے آئیں گے ایک کافلے کو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے ایک کافلہ وہاں سے علی امین کے بھائی جو ہیں وہ اور شیر افضل مربت اور دیگر کچھ اور لیڈر یہ ڈی اے خان والی سائٹ سے آئیں گے اور کچھ کافلے جو ہیں وہ مالکن والی سائٹ سے آئیں گے اور وہ اتریں گے یہاں سے بوٹروے کے اوپر شیر خان انٹرچینج سے جبکہ کچھ کافلے جو ہیں وہ آئیں گے برہان انٹرچینج پہ جو ہزارہ سے نکلیں گے تو جہاں پہ رکاوٹ لگائے گی حکومت وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے گی اور بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے چوبیس تاریخ کو اور یہ چیزیں بہت کلئر ہوتی چلی جا رہی ہیں حکومت جو ہے انہوں نے بھی اب کریک ڈاؤن کچھ شروع کر دیا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ دوستانہ گی رفتاریاں بھی دے رہے ہیں اس کے کچھ مناظر ہم نے دیکھے ابھی میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن آنے والے دنوں میں ان تمام لوگوں کے نام آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے اچھا یہ ایک بات اور کی ہے اور وہ کی ہے سویل وڑائی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو جو ہے نا وہ نون لیگ کی ضرورت ان کی ختم ہو گئی ہے اور کیونکہ آئینی ترمیہ انہوں نے کروانی تھی اور اس کے بعد انہوں نے وہ قانون کروانا تھا اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے تو ان کی دلچسپی اب ختم ہو گئی ہے نون لیگ میں اور اب انہیں ان سے کوئی کام رہا نہیں پہلے وہ لاتھیاں لوٹھی ہیں جو چل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ چلوا رہی تھی لاتھیاں مار رہی تھی اب اس وقت ان کو لاتھیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو کیونکہ نون لیگ نے جو کروانا تھا ان سے وہ کام کروانا لیا گیا ہے اور اب فوج کے حق میں مزید بیانیاں نہیں بنا رہی نون لیگ یعنی اپنی سیاسی قوت کو وہ فوج کے حق میں پنجاب میں استعمال نہیں کر رہی ہاں صرف یہ ہے کہ جو لوگ وزارتوں میں بیٹھے ہیں وہ روڑا 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 ڈالتے ہیں شور شور مچاتے ہیں کچھ لوگ بینڈ چینڈ ڈالتے رہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے لیکن ایکچولی جو ایک بیانیاں نون لیگ کی جماعت کو بنانا چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیانیاں بنانے میں ابھی تک مسلم لیگ نون پوری طرح سے ناکام ہے بلکہ الٹا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں نواز شریفز اب جب بولتے ہیں وہ جرنل باجوہ کو اور فیض امیر کو ٹھوک دیتے ہیں تو وہ الٹا اس سے جو ہے وہ فوج کو نقصال ہوتا ہے اب جب جو ہے وہ خواجہ سعید رفیق جو ہے انہوں نے دوبارہ سے فوج کے خلاف کٹا کھول دیا اچھا خواجہ سعید رفیق صاحب نے جو اب باتیں کیے یہ باتیں اس سے میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اٹھا کر لے گئے تھے جرنل مشرف کے دور میں اور مجھے فلاں فوجی تھا اس نے مجھے باندھ کے بہت زیادہ مارا تو خواجہ صاحب آپ نے یہ باتیں پہلے کیوں نہیں بتائیں یعنی جن لوگوں کو مار پڑی ہے میں انہیں جانتا ہوں زہیم حسین قادری کو بہت مار پڑی تھی جعوید حاشمی صاحب کو بہت مار پڑی تھی آپ کو تو خواجہ صاحب میرے پاس ایسے گواں ہیں جنہوں نے آپ کو پرویز علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہ بھی نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ کا کاروبار بھی چل رہا تھا آپ کی ساری چیزیں چل رہی تھی خواجہ سعید رفیق صاحب اب آپ رنگ بازی کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے بڑی مار کھائی ہے میں نے خود آپ کو نیلا گمبت پہ جب نون لیگ احتجاج کر رہی تھی تو پولیس کے آنے سے پہلے آپ کو ٹیلی فون آتا ہے آپ کا بندہ اشارہ آپ کو کرتا ہے اور آپ نکل جاتے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑی درہ پولیس کی ریڈ ہو جاتی ہے تو خواجہ صاحب آپ نے تو مل جل کے ہی کیا سارا کام ہمیشہ پرویز مشرف کے دور میں ہاں جن لوگوں نے مارے کھائی ان کو نواز شریف نے فون کیا اور کہا کہ آپ کل کو گورنر بنیں گے آپ کل کو وزیر اعلی بنیں گے ان کی بیویوں کو ٹیلی فون کر کے نواز شریف نے اور شباز شریف نے کہا اور بعد میں ان کو ایم پی ایز بھی نہیں بنوایا مجھے وحید گل صاحب نے اپنے موہ سے کہا تھا کہ جناب مارے ہم نے کھائی کارکنوں نے اور عوضیں سارے یہ لے جاتنے ہیں تو خواجہ صاحب اب آپ یہ باتیں پتہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو بھی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کر رہی ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں کہ جناب ہم نے بھی تو مارے کھائی ہوئی ہے خواجہ صاحب تو اسی کوئی نہیں مار کھا دی ابھی آپ نے مجھے خود فون کر کے کہا تھا اور کیا کہا تھا وہ بھی میں بتا دوں گا اگر آپ چاہیں گے تھوڑا عرصہ پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ شریف خاندان کے بارے میں اور جو باتیں آپ نے کی تھی تو آپ لوگوں کو اب بے وقوف نہ بنائیں یا تو اس ظلم کے خلاف بولے اس جبر کے خلاف کھڑے ہو آپ پولیٹیکل ورکر ہیں تو آپ کہیں زیادتی ہو رہی ہے وران خان کے ساتھ آپ کھل کر کہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا یا تو پھر آپ یہ کہیں یا پھر آپ یہ نہ نہ کریں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی جھوٹی کہانیاں آپ لوگوں کو سنانی شروع کر دیں تو ناظرین اس وی لاغ کو یہاں پہ روک لیتے ہیں اور کچھ اور چیزیں پھر نیکسٹ وی لاغ میں جائیں گے ابھی یہ ڈیولپمنٹس کلتی رہیں گے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ